آف سب کے بار گین تھی کور کے اوپر سے خورم چکوال یہ بڑا شاندار شاٹ پہلا چھکا اسے رنگز کا اٹھا کر کھیل دیا ہے گین دھوا میں ہے ایک اور چانس دو فیلڈر گین کے نیچے آ رہے ہیں اور ایک مردبہ پھر کیس لینے میں کامیاب نہیں ہو پائے یہ ہاف ہارٹیڈ ایفٹ تھی فیلڈر کی اور یہ بڑی وگڈ ہو سکتی تھی کیپٹلائز کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے ایک مردبہ پھر فلک کی آن سائیڈ میں یہ گین کلیر کر جائے گا میڈوکٹ فینس کو خورم چکوال اس سے بہلے کور کی اوپر سے شکا لگایا اور اب میڈوکٹ کے ریجن کا انتخاب کیا چھے مقابلے دیکھنے کو ملے ہیں اٹھا دیا سلو بول کو پک کیا خورم چکوال نے اور اٹھا کے اس گین کو ڈی ایچے سپورٹ سٹیڈیم سے باہر بھیگ دیا کام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آگا پروڈکشن میں اٹھا کر کھیلا اس گین کو فیلڈر موجود لیکن اچھی کوشش جاں پر فیلڈر کی اور کیچ لینے میں کامیاب ہوئے پہلی وکیٹ کا نقصان اچھی بٹ آؤٹ ہونے والے کھلاڑی کون کیس لے گا دو تین فیلڈر پہنچے ہیں اور کوئی بھی نہیں جی ہاں بلکل سمجھ سے باہر اس وقت پوری ٹیم پریشان ہے کہ کون کیس لے گا اٹھا کر کھیلا ہے پک کیا لیندھ کو اور اٹھا کر میڈ وکیٹ فینس کے باہر بہنچا دیا چھکے کے ساتھ اس اوور کا اختتام تین کے بعد چھتیس ایک وکیٹ کے نقصان پر گیارہ گیندے تائیس رن اٹھا دیا خورم چکوال نے شاندار شورٹ بڑیا نتیجہ چھے رنس سامنے کریں گا خورم چکوال فل ٹاس بال آوشڈہ چوا فیلڈر کوشش نہیں کی یہاں پہ رنس آئیں گے چار جتنا سلو بال تھا اتنا سلو دوڑے یہاں پہ فیلڈر 52 رنس آن دا بورڈ ایک وکیٹ کے نقصان پر اوور چار کمپلیٹ کتی کوالٹی باٹنگ اور والنگ لائن اپ ہے اٹھا دیا پہلی گیند کو زبردست چھکا ممران خان کی جانب سے 383 چھکے اب تک اس ایونٹ میں پانچ بلوں پر دو رنس باقی ہے ڈاؤن دل ایک سائیڈ وائٹ بول اور اس کے ساتھ ہی اس میچ کا اختتام ہے کہ 48 سوات کے ٹیم نے کامیابی حاصل کی ہے اس میچ میں اور انہوں نے کالیفائی کر لیا ہے سمی فائنل کے لیے یہ تیسری ٹیم ہے آج کے دن کی جس نے سمی فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے سام سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آغا پروڈکشن میں اٹھا کر کھیلا اس گیند کو فیلڈر موجود لیکن اچھی کوشش یہاں پر فیلڈر کی اور کیچ لینے میں کامیاب ہوئے پہلی وکیٹ کا نقصان اچھی بٹ آؤٹ ہونے والے کیلاری کون کیس لے گا دو تین فیلڈر پہنچے ہیں اور کوئی بھی نہیں جی ہاں بلکل سمجھ سے باہر اس وقت پوری ٹیم پریشان ہے کہ کون کیس لے گا